یہاں پر تو جیون سے ہے موت سستی زندگی کی کڑوی سچائیوں کو شائری کے ذریعے بیان کرنے والے ساہر لدھیانوی بھارتی فلمی گیتکاروں کی شینی میں ایک پرمکنام ہے ان کے گیتوں میں یتھارت کچھ اس طرح جھلگتا تھا جیسے کہ یہ ہر کسی کے دل کی آواز ہو انہوں نے نہ صرف زندگی کے اتار چڑھاؤ اور محبت میں ناکامی کو ایک الگ انداز میں پیش کیا بلکہ آدھونکتا کے نام پر بھوتکواد کے بڑھتے رجحان سے سماج پر پڑھنے والے نکاراتمک پربھاؤں کو بھی نشانہ بنایا یہی وہ ویبھنتہ تھی جس نے عبدالحی کو ساہر لدھیانوی کے مرتبے تک پک جایا آٹھ مارچ 1921 کو لدھیانا میں ایک جاگردار پریبار میں جنم لینے والے ساہر کا واسطبیق نام عبدالحی تھا حالانکہ ان کا جنم ایک سمپن پریبار میں ہوا تھا لیکن پاریوارک مطبیت کے کارن ماتا پتا الگ ہو گئے اور انہوں نے ماں کے ساتھ غریبی میں رہنا گوارہ کیا شکچہ کے دوران ہی کالج میں ان کی شائری کے چرچے ہونے لگے گورمنٹ کالج کی ایک چھاترہ جو بعد میں چل کر پرسید ساہتکار بنی یعنی امرتہ پریتم سے پیار میں ملی ناکامی کے بعد ان کی شائری اور پروان چڑھی اور اس نے ایک نیا آیام دیا گزر بسر کرنے کے لیے انہوں نے 1948 تک لگ بھگ چار اردو پترکاؤں میں بھی کام کیا لیکن سندسٹی نہیں ملی حالانکہ پہلی قویتہ سنگرہ تلخیاں پرکاشت ہونے کے بعد انہیں شہرت ملنے شروع ہو گئی تھی لیکن اپنی ایک الگ پہچان بنانے کی چاہ انہیں فلم جگت کے قریب لے آئی ساہر نے نہ صرف پہلے گیت لکھنے اور بعد میں سنگیت سریجن کرنے کا رواج خائم کیا بلکہ ریڈیو پر پرسارت ہونے والے گیتوں میں گیتکار کا نام بھی شامل کرانے کی پرمپرہ شروع کی ساہر لدھیانوی نے سر سامرہ کی لطا منگیشکر سے بھی زیادہ پارشمک پانے والے گیتکار کا درجہ حاصل کیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ گیت کی رچنا سنگیت اور گائیگی سے پڑھ کر ہے فلم انڈسٹری میں گیتکاروں کے شوشر کے خلاف بھی انہوں نے مہین چھیڑی اور گیتکاروں کو بھی روائلٹی دلانے میں کامیاب ہوئے فلم تاج محل اور کبھی کبھی کے لیے انہیں دو بار فلم فیر آوارڈ سے بھی نوازا گیا اس کے علاوہ انہیں پدم شری سے بھی سمانت کیا گیا لیکن ان کی واسطہ بھی خوشی تو ان کے چاننے والے تھے پچیس اکتوبر انیس سو اسی کو دل کا دورہ پڑھنے سے ساہر لدھیانوی سنسار کو الویدہ کہ گئے لیکن پیچھے چھوڑ گئے انمول گیتوں کا ایک ایسا خزانہ جن کی مدھورتہ ہمیشہ کانوں میں رس گھولتی رہے گی بیو ریپورٹ ڈیڈی نیوز